آفتاب نے شدہ کا قتل بے شک اچانک غصے میں کیا مگر اس کے بعد اگلے بیس دنوں تک اس نے جو کچھ بھی کیا بے حد سوچ سمجھ کر کیا کمرے میں لاش پڑی تھی لاش کو ٹھکانے لگانا ہے ٹھکانے لگانے سے پہلے لاش کے ٹکڑے کرنے ہے ان سب چیزوں کے بارے میں اس نے بہت باریکی سے سو جا اتنا ہی نہیں لاش ٹھکانے لگانے کے بعد کیسے کمرے سے ہر ثبوت کو مٹانا ہے انہیں صاف کرنا ہے اس کے بارے میں بھی اس نے باقاعدہ اسٹڈی کی آج واردات میں ہم آپ کو آفتاب کا وہ قبول نامہ بتائیں گے جو اس نے پوچھتات کے دوران ڈلی پولس کے سامنے قبول کیا ہے آفتاب کو پتا تھا کہ لاش کے ٹکڑے کیسے کرتے ہیں آفتاب جانتا تھا کہ سبوت کیسے مٹائے جاتے ہیں آفتاب کو معلوم تھا کہ فورنسک جانچ کو کیسے بھٹکانا ہے آفتاب پولس سے نہیں عدالت سے جیتنے کی پلاننگ کر رہا ہے آفتاب نے ہر قدم پر ایک فل پروف پلاننگ تیار کی آفتاب کیسے ہوشیاری سے خود دل پولس حیران ہے ہندی جانتے ہوئے بھی لگتا رنگریزی میں پولس کے سوالوں کے جواب دینے والا آفتاب بخوبی جانتا ہے کہ اقبال جرم کرنے کے باوجود اس نے دلی پولس کو سب سے مشکل کیس میں الچھا دیا ہے خود دلی پولس دبی زبان میں یہ مان رہی ہے کہ آفتاب کے ایک اقبال جرم کو ہٹا دیں تو عدالت میں اسے کڑی سزا دلانے کے لیے ضروری ثبوت ڈھونڈنا بہت دشوار ہے تیرہ نومبر سے آفتاب دلی پولس کی حراست میں اور لگتار توتے کی طرح بول رہا ہے پوچھتاج کرنے والے پولس افسروں کے مطابق آفتاب بہت شاند ہو کر ہر سوال کے جواب تسلی سے دے رہا ہے اور یہی چیز پولس کو پریشان کر رہی ہے آفتاب سے پوچھتاج کے دوران جو سب سے اہم سوال تھے اس کے جواب بھی آفتاب نے دی آئی آپ کو آفتاب سے پوچھے گئے سوال اور اس کے دیے گئے جواب کے بارے میں بتاتا شدہ کا قتل کب اور کیسے کیا اٹھارہ مئی بودھوار کی رات شدہ سے جھگڑا ہوا تھا جھگڑا اس سے پہلے بھی ہوتا تھا مگر اس روز بات پڑ گئی ہم دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی پھر میں نے شدہ کو پٹک دیا اس کے بعد اس کے سینے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا گلت دبانے لگا تھوڑی دیر بعد ہی وہ دم توڑ چکی تھی پھر لاش کے ساتھ کیا گیا اس رات شدہ کی لاش گھسیٹ کر باتھروم لے گیا پوری رات لاش وہیں پڑی رہی لاش کے ٹکڑے کیسے اور کب کیے انیس مائی کو میں بازار گیا لوکل مارکٹ سے تین سو لیٹر کا ایک فریج خریدا کیرتی الیکٹرونک شاپ سے ایک دوسرے دکان سے آری کھری دی پھر میں گھر لوٹ آیا رات کو اسی باتھروم میں آری سے لاش کے ٹکڑے کرنے شروع کیے میں نے کچھ دنوں کے لیے شیف کی نوکری بھی کی تھی اس سے پہلے قریب دو ہفتے کی ٹریننگ بھی لی تھی اس دوران چکن اور مٹن کے پیس کرنے کی بھی ٹریننگ ملی تھی انیس مائی کو میں نے لاش کے کچھ ٹکڑے کیے تھے انہیں پولیثین میں ڈالا پھر ان ٹکڑوں کو پولیثین سمیت فریج کے فریزر میں رکھ دیا تھا باقی لاش فریج کے نچلے حصے میں کتنے دنوں تک لاش کے ٹکڑے کی دو دنوں تک انیس اور بیس مائی کو لاش کے ٹکڑوں کو ٹھکانے لگانا کب شروع کیا انیس اور بیس کی رات پہلی بار لاش کے کچھ ٹکڑے فریزر سے نکال کر بیگ میں رکھے تھے پہلی رات بیگ میں کم ٹکڑے رکھے تھے کیونکہ لاش کے ٹکڑوں کے ساتھ دیر رات باہر نکلنے میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں راستے میں پولیس تلاشی نہ لے پہلی بار لاش کے ٹکڑوں کو کہاں پھیکا انیس اور بیس مائی کی رات مہرولی کے جنگل میں ٹکڑے پھیکے تھے پر جنگل کے زیادہ اندر نہیں گیا تھا کتنے دنوں میں لاش کے سارے ٹکڑے ٹھکانے لگائے ٹھیک سے یاد نہیں لیکن کم سے کم بیس دن تک میں لاش کے ٹکڑے پھیکتا رہا تھا لاش کے ٹکڑے کہاں کہاں پھیکے میں صرف چھترپور اور مہرولی کے آسپاس ہی جاتا تھا زیادہ دور جانے میں پکڑے جانے کا خطرہ تھا تمہیں وہ ساری جگہ یاد ہے نہیں لیکن کچھ جگہ پتا ہے رات میں اندھیرہ تھا اس لیے سارے ٹھکانے سہی سہی یاد نہیں بیس دنوں تک تمہارے گھر میں لاش یا لاش کے ٹکڑے تھے اس دوران تمہارا روٹین کیا تھا کیونکہ گھر میں لاش تھی اس لیے میں گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا میں ہی کسی پڑوسی سے ملتا یا بات کرتا تھا میں بار بار ٹکڑوں کو فریج کے نچلے حصے سے فریزر میں اور فریزر میں رکھے ٹکڑوں کو نیچے رکھ کر ان کی عدلہ بدلی کیا کرتا تھا تاکہ لاش کی بھو باہر نہ آ سکے گھر فلور باتھروم ان سب کی کیمیکل سے صفائی کیا کرتا تھا پوری لاش ٹھکانے لگا دینے کے بعد تم نے کیا کیا میں نے پھر پورے گھر کی صفائی کی فریج کھالی ہونے کے بعد فریج کو بھی کیمیکل سے اچھے سے صاف کیا باتھروم، فرش، دیوار، چادر، کپڑے، ہر چیز کو دھویا اور صاف کیا اتنی صفائی کیوں کی ایک تو گھر سے بھو نکالنی تھی دوسری میں یہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ گھر کے اندر خون یا مانس کے کوئی بھی ثبوت نہ چھوٹ جائے میں جانتا تھا کبھی نہ کبھی یہ سچ باہر آئے گا اور تب اس گھر اور فریج کی بھی جانچ ہوگی اس لیے اپنی طرف سے میں نے ہر ثبوت کو دھو ڈالا جس سے تم پیار کرتے تھے اس کی لاش کے ساتھ ایسا برطاؤ کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی کچھ سوچا نہیں نہیں مجھے غصہ آیا تھا اس لیے میں نے شدھا کو مات ڈالا لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت کا سچ گھر سے باہر آئے شدھا کے گھر والے بھی اس سے دور ہی رہتے تھے اس کی اپنے گھر والوں سے ہی بات نہیں ہوتی تھی مجھے پتا تھا اسے کوئی ڈھونڈنے نہیں آئے گا اس لیے لاش کو اس طرح ٹھکانے لگانا ضروری تھا اور میں نے وہی کیا